میں دھنواد کے لیے شب میرے پاس نہیں ہیں کہ آپ کہنے نہیں بلکہ کرنے کے آدمی ہیں اور آپ نے ناؤنس کیا اور واقعی یہ بہت اچھی شروعات ہماری انیورسٹری کے لیے کمال ارورا سر جو ہیں وہ سنگیت ناٹ اکیڈمی میں وہاں چنڈیگڑ میں ہیں مگر معلوم ہے آج اسم میں آپ کی ایک بڑی انٹرنیشنل کانفرنس تھی اور وہ پہلے سے تھی مگر یہ جو ابھی بات پریوار کی اور سنستہ کی اور گروہ کی اور چیلے کی بات تھی تو استاد اور شاگرد کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ ولایت جعفری صاحب کے شاگرد ہونے پہ گروہ کرتے ہیں فخر کرتے ہیں اور اپنی اسم کی اس کانفرنس کو چھوڑ کے لکھنو تشریف لے آئے ہیں لکھنو والو استقبال کرو کمال ارورا جی کا میں ان سے نویدن کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ ولایت جعفری صاحب کے شاگرد ہیں اور سنگیت ناٹ اکیڈمی چنڈی گڑھ میں اس وقت سربراہ کی حیثیت سے اس پوری چیئرمین کی حیثیت سے اس پورے ادھارے کو بہت آگے اور اچائیوں پہ لے گئے ہیں تشریف لے آئے ہیں آپ سواگت شکریہ سمانت منچ اتی سمانت صدن ادھک نہ بولتے ہوئے میں بہت پرسنتہ محسوس کر رہا ہوں گا آج کہ آپ سب کے بیچ میں چنڈی گڑھ سے یہاں آ سکا میں جعفری صاحب کا چھوٹا بھائی بھی ہوں لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے معاملے میں ان کا شاگرد بھی ہوں اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا میں صرف غالب صاحب کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سنا جعفری صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کہا جائے وہ کم ہوگا میں صرف اس بات کو کہہ رہا ہوں جو انہوں نے لائٹ اینڈ ساؤنڈ میں جو کام کیا اس میں ایک کام جو ہے چنڈی گڑھ میں ہوا جس میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیا شاید کسی نے بھی نہیں دیکھا لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا یہ انارکالی کارکرم پہلی بار چنڈی گڑھ میں وہ کارکرم ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا پہلا کارکرم ہے جو پرائیویٹلی ہوا ہندوستان میں پہلا کارکرم ہے جو پرائیویٹلی ہوا اس سے پہلے سارے کارکرم جو ہے وہ کیول سرکاری طور پر ہوتے تھے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک کہانی تھی وہ تھی آپ جانتے ہی ہیں وہ کہانی جو بہت پرسطت تھی فلمیں بھی بنیں اس پر اس کو جس خوبصورت ڈھنگ سے پرسطت کیا گیا وہ شاید کبھی نہیں آج تک چنڈی گڑھ میں کوئی بھی شو جو ہے بارہ دن تک چلا ہو ایسا نہیں ہوا وہ پہلی بار ہوا وہاں پر جو ہے اس سمیں ایک ہی اخبار چھپتی تھی نائنٹین ایٹی میں اور اس اخبار نے لکھا اور باقی اخباروں نے دیلی سے بھی کبر کیا فرنٹ پیج پر ہندوستان ٹائمز کے جو دیلی سے چھپتی تھی اس کا جو جوائنٹ پیج ہوتا ہے اس پر جو ہے بیچ میں جو ہے وہ اتنا بڑا آرٹیکل آیا کہ شاید اس سے بڑا آرٹیکل ہم لوگوں نے اس سے پہلے چنڈی گڑھ میں نہیں سنا تھا نہیں پڑھا تھا اس کے علاوہ ایک اور وشیشتہ یہ تھی کہ وہ اس میں ایک سو ساری ایک لاکھ اسی ہزار لوگوں نے ساری ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں نے اس پروگرام کو دس دن میں دیکھا وہاں اور اس کے بعد تین شو جو ہے پرگتی میدان میں اس کے ہوئے اس سب کشرے جعفری صاحب کو جاتا ہے اور مجھے اس کا سب سے بڑا لاب یہ ہوا کہ میں تھیٹر تو بچپن سے کر رہا ہوں کرتا تھا کر رہا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا کرتا رہوں گا پر لائٹ اور ساؤنڈ کے معاملے میں بالکل نل تھا جب بھی کوئی موقع آتا تھا تو میں کہتا تھا یہ لائٹ بوت میں میں نہیں جاؤں گا اور باقی سب جو مرضی کرالو مگر اس سے مجھے لائٹ کے بارے میں کیا ایفیکٹ ہے کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں پتہ لگا اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے سیکھنے کا موقع ملا اور آج بڑے فقر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں ان کو جو آپ سمانت کر رہے ہیں اس میں آنے کا موقع ملا شکریہ مہربانی بہت بہت مہربانی 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 موسیقی